روسی صدر نے بھی کلسٹر بموں کے زخیرے اور اسے ضرورت پڑھنے پر استعمال کرنے کی دھمکی دے دی سرکاری ٹیلیویجن کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی صدر نے بتایا کہ روس کے پاس مختلف قسم کے کلسٹر گولہ بارود کا کافی زخیرہ ہے یہ متنازہ ہتھیار کئی سو چھوٹے دھما کا خیز چارجز کو منتشر کر سکتے ہیں جو زمین میں پھٹے بغیر رہ سکتے ہیں ولادیمیور پیوٹن نے کہا کہ اگر وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو ہم اپنے پاس عمل کا ردعمل دینے کی کاروائیوں کا حق محفوظ رکھتے ہیں پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کو روسی فوج کی خلاف کامیابی نہیں مل رہی اس لیے امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فرام کی ہیں روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس کلسٹر ہتھیاروں کے استعمال کو جرم سمجھتا ہے اس لیے بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہونے کے باوجود اس کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا واضح رہے کہ کلسٹر بموں کی تباہی اور ہونلاکی کی وجہ سے سو سے زائد ممالک میں کلسٹر ہتھیاروں پر پابند یائد ہے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزر اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیو سکرینز صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناق اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ کریں 0337-0310-377